بلکل آپ یہ جانیے کہ مہنی بجلیا باری بارکم ٹیکسس کے خلاف جماعت اسلامی نے ڈی چوک پر دھرنا دے دیا ہے پولیس نے کنٹینر اور رکاوٹے کھڑی کی ہیں جبکہ جماعت اسلامی کے کارکنان رکاوٹے توڑ کر لیاقت باق پہنچ گئے پولیس نے متعدد کارکنان کو گردتار کر لیا جبکہ حکومتی کریک ڈاؤن کے باعث اس وقت جماعت اسلامی نے حکمت عملی تبدیل کر لیا ہے تین مقامات پر دھرنے دینے کا اعلان کیا گیا امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم رحمان نے خطاب کے بات ہے ڈی چوک کے بجائے تینوں جگہ کے دھرنے لیاقت باق مدی روڈ پہ منتقل کرنے کا اعلان کر دیا ہے